اسلام علیکم میں ہوں دین امتیات اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیوں نین دنیا میں ایک ایسی چینج آ رہی ہے جو کہ دنیا کے موسموں کو بہت تیزی سے بدلے گی اور بہت زیادہ اثر رکھے گی لیکن ہم اس چینج کی طرف پلکل بھی دیانے دے رہے ہیں سائنستان بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سی چینجز آنے والی ہیں لیکن یہ جو چینج آ رہی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی دنیا کی جیٹ سٹریم آہستہ آہستہ موو کر رہی ہیں پولز کی طرف اور اس کی وجہ سے موسموں میں بہت زیادہ چینجز آنے والی ہیں بہت زیادہ گرم ٹیمپریچر کہیں ہوں گے کہیں تھنڈ ہوگی کہیں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی کہیں سیزنل ویریشنز آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایویشن کی جہازوں کی انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ فرق پڑھنے جا رہا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جیٹ سٹریم کی طرف کیونکہ یہ نام ہو سکتا ہے بہت لوگوں کے لئے نیا ہو کہ جیٹ سٹریم ہوتی کیا ہے اور کیوں فرق آنے جا رہا ہے دنیا کے موسموں میں تو جیٹ سٹریم ہواوں کے دریاں ہیں ہواوں کے ریبن ہیں جو کہ ہماری زمین کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تصویر میں بھی دکھا رہا ہوں گھومتے ہیں اگر آپ جیٹ سٹریم کو دیکھیں تو یہ بلکل ہوا کے ایک ریبن ہے جو کہ ہماری زمین کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی جو ہواوں کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر پر آر ہوتی ہے زمین پر نہیں ہوتا بلکہ یہ ایلٹی چھوٹ پر ہوتا ہے تھوڑی سی منچائی پر ہوتا ہے تو آپ کو جو ڈبے یہاں پر نظر آ رہے ہیں دس سے پندرہ کلومیٹر ہائٹ پر ہوتا ہے ایلٹی چھوٹ پر ہوتا ہے تھنڈی ہوا اوپر جاتی ہے وہ نیچے آتی ہے نیچے زمین کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے وہ گرم ہوتی ہے پھر وہ اوپر چلی جاتی ہے پھر وہ نیچے آتی ہے تو اس طریقے سے یہ کوریڈورز ہیں جس میں ہوایں زمین کے گرد موو کرتی ہیں کیونکہ ہماری زمین مغرب سے مشرق کی طرف روٹیٹ کرتی ہے اس لیے جیٹ سٹریمز بھی آپ کو مشرق سے مغرب کی طرف بھی ان کا فلو نظر آئے گا ان کے فلو کی وجہ سے جس علاقے کی اوپر یہ چلتی ہیں وہاں کے ٹیمپریچر اور وہاں کی جو انڈسٹری ہے اگری کلچر کی انڈسٹری ہے وہاں پر مختلف قسم کی جو جابز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پر چار جیٹ سٹریمز دکھا رہا ہوں گے یہ چار میجر جیٹ سٹریمز ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی جیٹ سٹریمز ہوتی ہیں ہماری دنیا میں لیکن یہ چار میجر جیٹ سٹریمز ہیں جس میں پولر جیٹس ہیں اور سب ٹروپیکل جیٹس ہیں اور سب ٹروپیکل جیٹس زمین کے وسط میں ہیں بیچ والی جگہ پر آپ کو نظر آتے ہیں کچھ عرصے سے یہ جیٹس موو ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ جو سٹریمز ہیں ہوا کی یہ موو کرنا شروع ہو گئے ہیں اپنی جگہ سے اور جب یہ موو کریں گی تو ہماری زمین پر بہت سی چینجز آئیں گی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی موومنٹ کی وجہ گلوبل وارمنگ بھی سمجھا جا رہا ہے زمین کے بدل دے ہوئے ٹیمپریچر بھی سمجھا جا رہا ہے اور سپیشلی جو ٹروپیک ریجنز ہیں ٹروپیک زونز ہیں ان میں جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ اندازہ سائنستان لگا رہے ہیں کہ یہ پولز کی طرف جا رہی ہیں ٹروپیک جو زونز ہیں ان میں قابل ذکر ٹروپیک کینسر ہے ٹروپیک ایکویٹر ہے اور ٹروپیک کیپریکون ہے جو کہ میں آپ کو تصویروں میں یہاں پر دکھا رہا ہوں تو یہاں پر جو گرمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہواوں کے دریاں ہیں ہواوں کی نہریں ہیں ہواوں کے ریبن ہیں یہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں ایک سائنستان کے طرف جن کا نام ہے تھامس کین یونیورسٹری کالج لندن سے ان کا تعلق ہے اور یہ سیٹلائٹ ڈیٹا مونیٹر کر رہے تھے انیس سو اسی سے لے کر دوزار بیس تک تو دنیا کے جتنی بھی موسم ہیں جتی بھی جو وینڈ کی سرکولیشن کے پیکٹرنز ہیں ان کو مونیٹر کیا جا رہا تھا اور ان کا زیادہ کام نورت پیسیفک جیٹ سٹریم پر تھا تو انہوں نے بتایا کہ جو نورت پیسیفک جیٹ سٹریم ہے جو اوپر کی دروز جیٹ سٹریم ہے وہ تیس سے لے کر اسی کلومیٹر ہر دس سالوں میں موو کرتی ہے پول کی طرف تو اگر اسی کلومیٹر جیٹ سٹریم موو کر رہی ہے پول کی طرف یہ کافی زیادہ فاصلہ تیہ کر رہی ہے صرف دس سالوں میں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے صرف نورت پول کی طرف کام کیا یا نورت ہیمسفیر کی طرف کام کیا تو ایک اور سائنٹسٹ ہے جن کا نام ہے ٹیم بولنگز یہ یونیورسٹی آف آکسورٹ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ڈیٹا انیلائز کیا انہوں نے انیس سو اناسی سے نائنٹین سیمنٹی نائن سے لے کر 2019 تک دونوں ہیمسفیر نورت ہیمسفیر بھی اور ساؤت ہیمسفیر دونوں کا ڈیٹا انیلائز کیا اور جب اس ڈیٹا پر انہوں نے وارک کیا جو سیٹلائٹ سے لیا گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ساری جیٹ سٹریمز ساؤدن جیٹ سٹریمز اور نورتن جیٹ سٹریمز وہ اپنے اپنے پول کی طرف موو کر رہی ہیں تو جو نیچے والی جیٹ سٹریمز ہیں وہ انٹارکٹیکا کی طرف موو کر رہی ہیں اور جو اوپر والی جیٹ سٹریمز ہیں وہ نورت پول کی طرف موو کر رہی ہیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور شاید ہمیں اس کی گریوٹی کی اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے لیکن اگر فرض کریں کہ جس علاقے میں میں اس وقت موجود ہوں رہیم یار خان اور یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں بارشوں کی وجہ سے ساری ایکانومی ہیں بارشوں کی وجہ سے ہی ہمیں پانی ملتا ہے ہمارے پاس نہریں نہیں ہیں بارشوں کی وجہ سے ہی یہاں پر اگری کلچر ہے یہاں پر جابز ملتی ہیں اور اب اگلے دس سالوں میں جیٹ سٹریم جس کی وجہ سے بارشیں مر رہی ہیں وہ یہاں سے موو ہو کے بہاول پر تک چلی جائیں اور یہ علاقہ جہاں پر بارشوں کی وجہ سے زندگی تھی خوشحالی تھی وہاں پر بارشیں ہونا پاندھ ہو جائیں وہاں پر کہت سالی آ جائیں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ان علاقوں میں بہت زیادہ مسائل آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جیٹ سٹریم جب موو کرتی ہے تو ایک طرف تو خوشحالی آتی ہے اور دوسری طرف ایک ایسا علاقہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی وہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی موسموں کے پیٹرن چینج ہونا شروع ہو جائیں گے غزہ اور فصلے جو ہم اجناس جو ہم اگاتے ہیں وہ مختلف ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے ویدر پر بہت میجر ان کے افیکٹ آنے والے ہیں اور میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ جو نئی جگہ پر یہ جائیں گے تو وہاں پر بہت زیادہ بارشیں ہوں گی تو وہاں پر بڑے طفان آئیں گے بڑے فلرز آئیں گے اور اس وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ ڈسٹرکشن بھی ہوگی تو یہ ایک ایسی چینج ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اس قسم کے ویدر پیٹرنز پر ہمیں نظر رکھنی ہے کیونکہ ہمارا ملک بھی ان دس ممالک میں ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور کلائمٹ چینجز کی وجہ سے ہٹ ہوگا اور پانی اور بہت سی اور سہولیات مستقبل میں ہمیں مجسر نہیں ہوں گی تو ہمیں آج ہی یہ پلاننگ کرنی ہے اور پاکستان کا جو ویدر فورکاسٹ کا سسٹم ہے وہ تو اتنا پاورفل ہونا چاہیے اتنا جدید ہونا چاہیے کہ ہم فوراں چینجز دیکھیں جو بھی موسموں میں آ رہی ہیں جو ہمارے گلیشئرز کو پگل آ رہی ہیں جو دریاؤں کا پانی سمندروں میں لے کر جا رہی ہیں جو کہ ہماری ایگری کلچر کو کیونکہ ہم ایگری کلچر بیس ملک ہیں جو کہ ایگری کلچر کو کسی نہ کسی طریقے سے اس پر اثر انداز ہو رہی ہے ہم فوراں ان کو بھام سکیں وقت سے پہلے ہی اور پھر ہم اس کا تدارک کر سکیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس ان کو دوستوں تک پہنچا دیجئے